کی گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو ایک دن سخت بیمار ہو گیا قریب الموت ہوا تو ماں کی گود میں سر رکھ کے کہنے لگا کہ ماں جب مجھے موت آئے تو اے ماں اپنے پیر و مرشد سے میرا جنازہ پڑھانے کی سفارش کرنا اگر وہ آئیں گے تو لوگ میرے جنازے کو کندھا دیں گے ورنہ میں نے نیکی کا کوئی کام کیا ہی نہیں جب طبیعت بگڑنے لگی تو ماں حضرت حسن بسری کے پاس گئی کہ حضرت میرا بیٹا موت و حیات کی کشم کشم ہے اس نے آپ سے جنازہ پڑھانے کی سفارش کی ہے حضرت نے کہا کہ محترمہ آپ کے بیٹے کو میں نے کبھی سجدہ کرتے دیکھا ہی نہیں میں کیسے جنازہ پڑھاؤں ماں بوجھل قدموں کے ساتھ ناکام واپس لوٹی اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر زندگی میں میری ایک بات بھی مانی ہوتی تو آج میرے مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے بیٹا حسد بھری آنکھوں سے ماں کی بیچینی کو دیکھتا رہا رونے لگا بولا ماں جب مجھے موت آئے تو میرے پاؤں کو رسی سے باندھ کر سارے شہر میں گھسیتنا اور یہ آواز لگانا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جو اس کا حکم نہیں مانتا اس کا یہی حشر ہوگا اور ماں پھر مجھے دفنانا نہیں مجھے اس شہر کی سب سے گندی جگہ پھینکنا تاکہ لوگ مجھ سے عبرت پکڑیں اس حالت میں اس لڑکے کو موت آئی اور روح پرواز کر گئی وفات کے چند لمحوں کے بعد دروازے پر دستک ہوئی ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت حسن بسری کھڑے تھے کہنے لگے کہ میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں ماں بولی حضرت میرا بیٹا فوت ہو گیا یہ صرف میں اور اللہ پاک جانتا ہے آپ کو کیسے پتا حضرت فرمانے لگے کہ جب آپ واپس آئیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے سونے لگا تھا میری آنکھ لگی اور نید میں آواز آئی کہ آپ نے اللہ کے ایک دوست کا جنازہ پڑھانے سے کیسے انکار کیا اللہ اکبر یہاں ندامت کے دو آنسوں کیا گرے وہاں مغفرت کا فیصلہ ہو گیا میرا رب بخشنے والا مہربان ہے اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں بخش دے آمین ایک آخری بات ارز کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو قول واقعہ کوئی سچی کہانی یا کوئی اچھی تحریر وغیرہ اچھی لگے تو متعلیہ کے بعد مزید تھوڑی سی زہمت فرمایا کریں اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لئے سبق کامیز